بللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صدق اللہ عظیم محترم ناظرین آج آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی احمد ترین سورہ اور قرآن پاک کے دل یعنی سورہ یعسین کی فضیلت اور اس کا وظیفہ پیش کیا جائے گا محترم ناظرین یہ بات تو تیہر ہے کہ ہمیں دنیا کی کامیابی اور فلاح میں مدد چاہیے اور کامیابیوں کی سیویوں کو تیہ کرنا ہے تو ہم نے شریعت محمدی یعنی دین اسلام کے دامن کو پکڑنا اور جسمانی اور روحانی تازویر کے لیے اور سپون کے لیے قرآن پاک کے ہر ہر لفظ کی برکت کو سمیتنا محترم ناظرین قرآن پاک کے اندر بہت سے صورتوں کی فضیلت اور ان کی احمیت جہا بجا موقع اور مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان زمانا ہے انہی صورتوں میں سے ایک صورت سورہ یاسیل ہے اور اس کی چند آیات بھی ہیں جن کی وضاحت یا جن کی فضیلت بیان فرمائی گئی محترم ناظرین اس صورت کا وظیفہ سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کیجئے سورہ یاسیل قرآن پاک کا دل ہے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے اس کو پڑھے تو اس کی بخشش ہو جائے گی یہ ایک حدیث ممارکہ کا مفہوم ہے جو کہ سننے نسائی حدیث ممارکہ کی کتاب کے اندر ذکر ہوئی ایک اور جگہ پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہے وہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے جو اس کو ایک بار پڑھے گا دس بار قرآن پاک پڑھنے کا سواب پائے گا یعنی عجل پائے گا ترمیزی شریف ایک اور جگہ پر اس صورت کی فضلت کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ یعنی جو ہمیشہ رات کو سورہ یاسین پڑھتا رہے اور اسی حالت میں مر جائے یعنی اس کی موت ہو جائے تو وہ شہید شمار کو برشید میں لکھا جائے گا تبرانی نے اس حدیث کو یا اس روایت کو نکل کی محترم ناظرین اس صورت کے بہت زیادہ فضائد ہیں اگر ہم اس صورت کو روزانہ صبح پڑھنے کا معمول بنائیں تو ہمارا سارا دن اچھا بسر ہو جاتا ہے ہمارے سارے معاملات حل ہو جاتا ہے سواب کی فضلت کے لیے تو اس کا واقعہ یا اس کی حدیث آپ کو پہلے ہی بیان ہو چکی کہ ایک بار آپ اس کو پڑھیں گے تو دس بار اس کو پڑھنے کا سواب ملے گا محترم ناظرین اس کے ایک حضیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صورتہ حسین کو شروع سے لے کر ازا جا اہل مرسلون غالباً یہ آیت نمبر تیرہ ملتی ہے یعنی آیت نمبر ون سے لے کر آیت نمبر تیرہ تک اس کو پڑھے گا اس کی جو بھی دعا وہ مانگے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی گوہ جائے کہ وزیفہ فارحاجات یا مستجاب الدعوات بننے کے لئے یہ ایک اکثیر فرمولہ ہے یا اکثیر وزیفہ ہے اس طرح ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حردیث کا مفہوم ہے فرمایا گیا کہ جو صورتہ حسین دن کے شروع کے حصے میں پڑھے گا تو اس کی حاجت یعنی دن بر کی حاجتیں پوری روجنگی ہیں مخترم ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معمول کی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی ہم اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے لئے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو زبانی یاد کر لیں خود بھی یاد کریں اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں اور ہماری ماں میں ہونوں کو بچوں کو اگر زبانی یاد نہیں ہے تو صبح کے وقت گھر سے نکلنے سے پہلے یوٹی پر جاننے سے پہلے یا سکولز، کالچرز، یونیسٹریز میں جانے سے پہلے تعلیمی اداروں میں جاننے سے پہلے بچوں سے یہ لازمی پائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دن بر کے کام ہمارے آسان ہو جائیں گے بچوں کے لئے تعلیم میں آسانی ہوگی سبق کے یاد کرنے میں آسانی ہوگی محترم ناظرین ہمارے بچین مزائش کے لئے مزائش سے آگاہ رہنے کے لئے ہمارے چندوں کے ساتھ جلے رہیے حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئی وزیف قصہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرک